بات کرتے ہیں آشیش اس کے بھی نمبرز کل آ رہے تھے بتائیں کیا کیسے رہیں گے نمبرز تو پانچھو تھوڑے سے کمزور سائٹ پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ہم نے دیکھا بھی تھا کہ برجر پینس کی بھی جو نمبرز آئے تھے وہ تھوڑے سے کمزور سائٹ پر تھے تو اسی کے چلتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس بار جو وولیوم گروتھ ہے یہ بھی آپ کو تھوڑی سی کمزور ہی دیکھنے کو ملے گی آئے بلکل فلائٹ ہے نا کے برابر کی گروتھ یہاں پر ہے آٹھ ہزار چار سو پچپن کروڑ یہاں کھڑا بزار ایکسپیکٹ کر کے چل رہا ہے ایبیٹا ہے نہیں کامکاجی منافع کی بات کریں تو یہاں پر بارہ پرتیشت کی گھراوٹ ہے سترہ سو سولہ کروڑ سے گھٹ کر پندرہ سو چودہ کروڑ ہے مارجنز جو بیس پرسن کے تھے وہ گھٹ کر قریب قریب سترہ آٹھارہ پرسن کے دیکھنے کو مل سکتے ہیں منافع میں بھی تیرہ پرسن کی گھراوٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے ایک تو جو پرڈکٹ میکس ہے ان کا اس بار یہ تھوڑا سا خلقہ کمزور رہا ہے ساتھ میں اگر آپ دیکھیں تو جو رو مٹریل کا انفلیشن ہے اس کے چلتے اگر آپ دیکھیں تو ایمپیکٹ ہے حالانکہ جو پرائز ہے مارجنل انہوں نے کیا تھا اس کا تھوڑا سا بینفیٹ بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن اوبرال نتیجہ کمزور ایکسپیکٹڈ ہیں اوکے کچھ زیادہ خاص ایکسپیکٹڈ ہے نہیں ایشن پینٹس کے نمبر سے یہ آپ کے لئے نکل کر آ رہا ہے ایک بار جرہ سیری ساپ سے رائے لیتے ہیں ایشن پینٹس پہ کیا آپ کے اپروچ ہوگی آپ کے ایشن پینٹس پہ ساری دیپانشو میں سنا نہیں کیا کچھن پینٹس سر کل نمبر سے آ رہے ہیں کوئی ویو نہیں دیکھیں ویسے سٹوک اچھا ہے بہت ایک ویلویشن کے لیات سے بہت ہی ایکسپنسیو ہے اگر ریزلٹس میں کچھ بھی کنٹو پرندو ہوتا ہے تو وہ پھر بجار اس کو اچھے سے اس کی پنش کرتا ہے بکوز ویلویشن کافی ایکسپنسیو ہے حالانکہ پینٹ پورا سیکٹر جو کروڈ کے پرائزز اوبرال گرے ہیں حالانکہ پچھلے دو تیم دنوں میں جلو بڑے ہیں کروڈ کے پرائزز پیچھتر کے آس پاس کمفرٹیبل ہیں ان کے لیے تو میری راہ میں لانگ ٹرم انویسٹرز کے لیے ہولڈ رہے گا باقی شاک ٹرم ٹریڈ کے ہساپ سے آپ کو اوائیڈ کرنا چاہیے لیے ریزلٹس بھی سین فرسٹ تو یہ آپ کے لیے ایشن پینٹس دیکھتے ہیں یہاں پر کیسے نمبر آپ کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں